ہیلیلویہ جیم سیکھی جیم سیکھی عزیز بھینوں بھائیو خدا ان کے نام سے آپ کو سلام کہتے ہیں خدا ان جیسیم سیکھے قادر و جلالی نام میں آپ لیے برکتے چاہتے ہیں اور جیسا کہ پرمجید یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے جیم سیکھی آج پھر عزیز بھینوں بھائیو بائیول کی نبوت پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ضرور ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں سیکھتے جائیں اور اس دنیا میں اس روشنی کو جو یہ سمسی کے ذریعے پھیلنی ہے اس نور سے ہم لوگوں تک پہنچاتے جائیں خدا ان کا کلام نور ہے یہ روشنی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور ہر شخص کو اس روشنی کو لینا بہت ضروری ہے کہ اس روشنی کو لے کر ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں اور خدا ان یہ سمسی وہ کلمہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہی خدا اندہ ہے ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نجات پاسکتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں پیم جی آپ جس پروگرام کو لے کر آئی ہیں سبجیکٹ جو ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے شلوم پیس شانتی آپ سب کو ملے اور بائیول کی نبوت یعنی بائیول پروفیسی میں ہم دیکھنے والے ہیں جسے ہم اینڈ ٹائمز بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری وقت کی جو نبوت ہے وہ کس طرح سے پوری ہوگی اور خدا کے مقدس کلام کے حوالے سے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں سرفراز دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور دعا کے فوراں بعد جو ہے ہم اپنی اس سرمن کو آگے بڑھائیں گے آج کی جو سٹیڈی ہے بائبل کی نبوت کے حوالے سے اس میں ہم سم شامل ہوں گے حلیلویہ خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں تیری بیب یا محبت کے لئے خدا ہوں حلیلویہ اور خدا ہوں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لئے خدا ہوں جن کو تنہی چنا ہے خدا ہوں جن کے ذریعے سے خدا ہوں اس دنیا میں روشنی ہو رہی ہے تیرا شکر ہو خدا ہوں کلام کے ان بیدوں کو خدا ہوں تو آشکارہ کرتا ہے بے شک کھولتا ہے خدا ہوں اپنے بچوں پر اور خدا ہوں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خدا ہوں تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے بندوں کو جو چنے ہوئے ہیں خدا ہوں ان کو بتائے بغیر کرے خدا ہوں تو ان کو ضرور بتاتا ہے خدا ہوں کیونکہ ہم تیری رفاقت میں رہتے ہیں خدا ہوں جو بھی تیرے ساتھ رہتا خدا ہوں آپ خدا ہوں اپنا مقاشوہ ان پر آیاں کرتے ہیں خدا ہوں تیرا شکر کرتے ہیں خدا ہوں کہ اس کتاب کے لیے جو خدا ہوں ہمیں تیرے آنے کے متعلق بتاتی ہے خدا ہوں یہ سمسی کہ خدا ہوں تیرا آنا اس دنیا میں کس وجہ سے ہوا خدا ہوں وہ خاص پرورگرام کو خدا ہوں تو نے ہمیں کلام مقدس کے ذریعے سے بائبل مقدس کے ذریعے سے بتایا ہے خدا ہوں اور خدا ہوں سب کچھ اس میں لکھا ہے خدا ہوں جیسا کہ تو نے کہا تھا خدا ہوں تیرا شکر کرتے ہیں ان عزیزوں کے لیے جو اس وقت اس پرورگرام کو سن رہے ہیں خدا ہوں بڑے گہرے میں لے چل پیر خدا ہوں پویتر آتما کا خدا ہوں پہرہ گھروں میں لگ جائے پیر خدا ہوں اور خدا ہوں ہمیں وہ شکتی مل جائے بغیر روح کے خدا ہوں کچھ بھی نہیں ہیں پویتر آتما کے بغیر ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے خدا ہوں تیرے گہرے بھیدوں کو خدا ہوں ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک خدا ہوں تیرا زور خدا ہوں ہمیں ہو خدا ہوں پویتر آتما ایک ایک جان کو چھو پیار خدا ہوں خدا ہوں اپنے بہاں میں لے لے پیار خدا ہوں اور خدا ہوں ان بھیدوں کو خدا ہوں بلکل خدا ہوں ساف ساف کھول دے ان پر تاکہ خدا ہوں اس کو سیکھ کے پیار خدا ہم آگے بڑھ سکے خدا تیرا شکر کرتا ہوں خدا پرمجید کے لئے خدا اکل اور دنائی اور بدھی بخش پیار خدا خدا اپنی اپنا پیار دے خدا اپنا ہاتھ رکھ اس پر پیار خدا تاکہ تیری خدا تیری بیٹی خدا دے ان باتوں کو کرے جو خدا تُو اسے بتائے تیرے یسو نام سے مانتے ہیں آمین 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 بہت بہت شکریہ سفر جو دل سے آپ نے کی ہے میرے لئے اور تمام عزیزوں کے لئے ہم سب کے لئے جو یہ وقت ہوتا ہے بہت ہی میں سمجھتی سینسٹیو ہے اور بہت جو ہمیں انفرمیشن ہے آپ کو کسی اور چینل سے نہیں ملے گی نہ ہی کسی نیوز چینل سے آپ کو ایسی انفرمیشن ملے گی کیونکہ یہ ان کے لئے ہیں جو خدا انیسو مسیح کو قبول کر چکے ہیں اور وہ آگے کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے جو ہے شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے بچنا ہے اور کیسے کہ اس کی جو سنیرز اور جو سیٹان جیسے کہ تیو کہ شیطان کے جو جال بچائے ہیں اس کو کارتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تو یہ بائبل سٹیڈی جو ہے بہت ہی اچھی ہے اور ہم نے دیکھا تھا اسے سیکنڈ پارٹ آف کیسلس سسائیٹی جس پہ ہم نے گوھر کیا تھا پورا اگھنٹے کا پروگرم تھا تو اگر آپ نے سمس کیا ہے تو ہم شور کہ جب آج کی شام اسے کمپلیٹ کر پائیں گے دونوں اپیسوڈس کو اپیس ایک ساتھ دیکھ سکنگے اور ہفولی بھی بھی ایسے کمپلیٹ دیس سرمان ٹوڈے دی کشلیس ای کشلیس سسائیٹی کس طرح سے جو ہماری سسائیٹی ہے مطلب وولانٹیر لی آبی تو ہو رہا ہے لیکن کمپلسری جو ہے یہ ہونے والا ہے کس طرح جو پیسی ہیں جو پیپر منی ہے وہ دسپیر ہو جائے گی اور جو کوئنز ایو پی ختم ہو جائیں گا اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں صرف میرا خیال بہت کم تعداد کے لوگ ہیں جو پلاسٹک یعنی کہ کہتے ہیں پچاس میں سے ایک بریٹش ہے مطلب ایک بریٹ ہے یعنی کہ اگر پچاس بندے ہیں بریٹش تو اس میں ایک بندہ ہے جو ابھی تک پلاسٹک منی کو یوز نہیں کرتا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی انکریس ہے اس پلاسٹک یعنی کہ کارڈ کو یوز کرنے سے اور آج ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ریپورٹ بھی ہے بلکہ بی بی سی نے بھی کئی بار اس بات پہ جو اپنے ایکسپرٹس کو بلایا کہ کیش یعنی کہ پیپر نوٹس کیوں ڈسپیر ہوتے جا رہے ہیں مطلب لوگوں سے پوچھا گیا ایک امریکہ کی ریپورٹ اس میں پوچھا گیا کہ اگر اپنا ریپورٹر ایسے ہی جا رہے تھے سفراز تو ہائی سریٹ پہ لوگوں کو ایسے ہی رینڈم لی یعنی کہ روکے ان کو کہا کہ آپ اپنے پرس میں بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے پیپر نوٹس ہیں یا کتنے کیش پیسے آپ کے پاس تو انہوں نے کھول کے دکھایا کہتے ہیں نن ملے زیادہ تر لوگوں کے پاس صرف پلاسٹک منی تھی ہے نا یعنی کہ پلاسٹک منی کے سے مراد جیسے سفراز دیکھا کارڈ اور کارڈ کے بھی لیے جو ہے کہ وہ بینکس کی بہت بڑی جیسے ہم نے پچھلے پروڑم منشن کیا ان کی پروفٹ بہت ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے بنانے کے لیے یعنی کہ پیپر منی کو تیار کرنے کوئنس کو بنانے کے لیے گورنمنٹ کو بہت خرچہ دینا پڑتا ہے اور اس میں مٹیریل بہت استعمال ہوتا ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ فائدہ تو لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ جب جو آنے والا حساب کتاب ہے بہت آسان ہے کہ چوری ڈاکا نہیں پڑ سکتا اور کچھ مدد جیسے ہم نے پچھلے پروگرم میں منشن کیا تھا تو آج کی شام ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو گزارا ہوگا تو میں چاہوں گے کہ چھوٹی سے اگر آپ ریپورٹ کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو ریکیپ ہو جائے گا کہ جس بات پہ ہم نے آلرڈی 50% ڈسکس کر لیا لیکن آج بائبل مقدس کی روشنی میں یعنی کہ اکورڈن ٹو بک آف ریولیشن شیپٹر سرٹین سکسٹین سے آگے جو ایک دو آیت ہے جس میں وہ نشان دینے والا ہے وہ کون ہے شخص اس کے پیچھے کون ہے وہ ہوان یا شیطان جسے کہتے ہیں سیٹن کون ہے جو ہمیں ایسی انسانوں کو چھاپ دینے پر مجبور کرنے والا ہے جس سے جو لے گا وہ خدا کی بادشاہ میں داکل نہیں ہوگا لیکن مسیحوں کے لیے یہ ایک خبردار کر دینے والا پروگرم ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس چھاپ کو نہیں لینا لیکن تھوڑی سی ریپورٹ دیکھنے سے آپ کو رفلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سی جس سہولت تو لگے گی لیکن کیسے اسے ہمیں کس طرف لے کے جائے جا رہا ہے سی جد رہا ہے پروگر آپ رون دنوبو رون دنوبو رم دنوبو دنوبو رو راکب رو رو رسی مطول دیگ اور اس لاحقاً رہے ہیں مرحبا ہے ملوشی رخو بلی رقید بلے دیگہ رہی اوڈا دیگے جسد بنوشی رفتح مجھدی ملوشی رفتح بزن م undوشی بصور پنس اوڈا بزارت ملوشی بلی بزارت نکلی mہم جوامل زی طاز Himل انہамиیه مجھ Started 예سی ڈفت جوامل انقیام ہم اچگلpp جهاز عاملزوں کے لئے موضوع اگرہ بال دون بگن موضوعاً حیرت سوائے میرے لئے ان لوگوں کے لئے کاشیٰ کیا سوائے وہ تلید وَن موضوع اگلود اور موضوعی اگران موضوع اگرین ایرانی رو میرے کشن terminal مجھے کاشی کوئی رسولان بگنی کیوسیقی ایران شغل پگنی کی بردہ میں کاشی کے لئے محشر ہے جسوہ این فراسولان بگنی کیا ہم اس لذا ہے کیا کاشisa ہے ہم مانسوٹوں کو پڑھیں کردی یاد آنے ہم سیدکز بنیاد ملک کردی ہم سیدکزان کے لبنی استکرانے والنمیے شکریہ ہم سیدکزی درمج کے باغیرات جو ہم نے آپ کو خدمت کردی بانکز نہیں ہے کیا بہت شکریہ کاشو ہم سکتہ لیکن سکتہ لئے کیا لئے بہت شکریہ پوچھانے کے لئے بہت شکریہ ہم ملکے پوچھانے والسکتران بگو ملک کو اپنے اپنی جیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرائبل کرتے ہیں ٹرین پہ انڈرگراؤن پہ لانڈر میں جو کمیوٹ کرتے ہیں ان کے لیے کتنی ہسانی ہے اسے ٹاپ اپ کیا جائے سکتا ہے پورے سال کے لیے پری پی کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں مطلب ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے ایک تو لوگوں کو فرنسنس افاگی بین اگزیمپل جس ناؤ اراؤنڈ دا کورنر جو لوکل سٹور ہے سفراز کو میں نے کہا ایک دو چیز لے تو کہتے ہیں میں لینے کے لیے کیوں میں کھڑا ہوا تو اس میں اتنی لمبی کیوں تھی میں نے سوچے چھوڑو اس کو کسی اور وقت لے لیں گے تو اگر یہ ان باتوں کو وائد کرنے کے لیے یہ جو ہے چپ اور پن کا پھر استعمال نہیں ہوگا اور آنے والا جو نمبر ملے گا آپ آسانی سے جیسے سیلف سرفیس پہ جاتے ہیں خود ہی اپنی سکین کر کے چیزیں بیگ میں ڈالا کسی سے بات نہیں کی کوئی کسے کانٹیکٹ نہیں اور اسی طرح کی فسیلیٹی کو لانے کے لیے جو ہے ٹائم بچے گا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ کریں کیش نکالیں یا کوئنز دیں پھر پلاسٹک کے لیے بھی جو ہے آپ کو نمبر ڈالنا پڑے گا یہ سارا کٹ مطلب ختم ہونے والا ہے یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ جو موبائل ہے آینے والا جو فیوچر جو موبائل ہے اس میں جو خاص طرح پر امریکہ میں یہ بہت استعمال میں آ رہا ہے اور یہاں کے بھی جو یونی سٹوڈنٹ سے اس بات کو بہت اچھ کیونکہ تکنالوجی ایڈوانس تکنالوجی سے وہ جان پہچان رکھتے ہیں تو اس لیے جیسے پنگ کرتے ہیں اپنے بینک سے اپنا کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور صرف صرف وہ موبائل پہ مطلب آپ کر سکتے ہیں ایک اور چھوٹی سی ریپورٹ ہے سویڈن میں جیسے لاسٹ ویک ہم نے ذکر کیا تھا اس کے بعد آپ کو سیدھا چنڈی گھر لے کے جائیں گے کہ وہاں انڈیا میں کس طرح سے یہ جو چپ جو ایڈوانس یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہی ہے اس کو کیسے استعمال میں لائے جا رہا ہے اور اسے ایک فسیلٹی سہولت مطلب جنتا کو دینے کے لیے وقت بچانے کے لیے خرچہ کم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سویڈن میں اگر شاپنگ کی جائے تو اگر ہمارے پاس وہ کلپ ریڈی ہے تو کانڈی ہم اسے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ریپورٹ کو اور اسی طرح سے امریکہ میں بھی بتایا جاتا ہے اوکے ٹھیک ابھی ریڈی نہیں ہے تو امریکہ میں بھی جو بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد پر لوگ جو ہیں سکوئر یعنی کہ ٹیلی فون پر آپ کے جو ہے آپ جیسے میڈیٹلی جائیں گے کسی بھی سٹور میں کوفی لینے چاہے لینے کے لیے تو آپ نے اپنے موبائل پہ وہ اپنے بس اس میں دیکھنا ہے آپ کی تصویر آ جائے گی اس پہ سٹور کا نام آ جائے گا آپ نے پریس کر دینا ہاں میں نے ٹھو پاؤنڈ کی کوفی لیے تو وہ ٹھو پاؤنڈ آپ کے اکاونٹ سے چلے گا کسی سے مطلب کیشئر سے بھی آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خود ہی جو ہے اپنا سارا بینک ویلنس ہر چیز کو آپ سنبھال رہے ہیں بیسیکلی what they're saying is you will have the control in fact the government the system will have a control over your finances اثر میں یہ وجہ ہاں تو اچھا اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں اور میں آگے لے کے جانا چاہوں گے کہ جیسے ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو پلاسٹک کی منی یعنی کہ کارڈ کو استعمال نہیں کرے لیکن جب سروے کیا گیا تو جب لوگوں نے پرفر کیا سٹڈی کرتے ہیں سروے کرتے ہیں لوگوں کی ایڈوائس لیتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کو لگا کہ اگر آپ کے پیمنٹ کے لیے موبائل فون کا زیادہ استعمال ہو تو آپ کو کیسے لگے گا کہ اگر موبائل سے ہی آپ اپنا فیر پی کر دیں کھانے کے لیے پی کر دیں یہ جو سسٹم ہے کیسا لگا تو کہتے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں فیور میں بات کی ہے کہ یہ اچھا ایڈیا ہے کیونکہ کیش تو آلیڈی بہت کم لوگ جو ہے کیری کر رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے بہنوں کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب وہ جم جاتی ہیں کیش کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنا پلاسٹک کا کارڈ اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اگر انہیں کافی چاہے کی ضرورت ہوگی تو ایسی جم پہ جا رہے ہیں یا کلپ جوائن کیا تو آپ اپنی جو ہے پلاسٹک منی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹی بی چینل سے ایڈر چینلز جیسے یہاں کی ایسے چینل ہے جو پیسے لیتے ہیں چینلز والے جو چینل ہے اپنے چینل ہے اپنے چینل ہے اور پھر بڑا فسو ستا جب وائف کو پتا چلتا ہے تو پھر خوب جوتے پڑتے ہیں اس آدمی کو جس نے جو ہے کار سے لڑکیوں سے چیٹ کی ہوتی ہے because i know some of these cases خاص طور پہ جگر کوئی بہن abroad گئی ہے she's gone to india اور پاکستان to visit her پہ پیچھے سے husband نے خوب چیٹ لگائی ان چینلز پہ ٹھیک ہے تو اس کے جو کار سے تھا پتا چل گیا پھر اتنے پیسے نکلے ہیں تو پھر یہاں کے طلاق تک بھی وہ بات پہنچ جاتی ہے اور بچوں کے آگے اتنا ڈگریڈ ہو جاتی ہے یہ فیمیلی بکیوں پہ بھی جاتے ہیں سب کو سامنے آ جاتا ہے مقصد ہے کہ جو یہ اب بات یہ چھپے گی نہیں اب تو کارڈ پہ سب کچھ ہوگا تو یہ تو دو چیزیں تو اب بعد میں ہم بتائیں گے نقصان ہے کتنا نقصان ہوگا نمبر وان کہ اس میں جیسے میں صرف اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں ویسے یہ تو یہاں ہے کہ جب ایک بندے کے پاس کارڈ ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کے ان امپلائیمنٹ پھیل جائے گی ٹھیک ہے نا نوکریاں چلی جائیں گی ٹھیک ہے نا سٹیشن کے اوپر ایک چیکر بیٹھا ہے یا ٹکٹ سے رہے لوگ کو بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ ایک چپ لگی ہوئی ہے آپ کو ٹکٹ خریدنے کے لیے بہت سارے بندے یا وہاں سکورٹی والے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں خود بخود ہی ڈور کھل جائے گا آپ چلے جاتے ہیں جیسا کہ ائرپورٹ پر آج کل ہو رہا ہے جی بلکل تو جو کیشلس سسائیٹی بڑی خوشی سے جو ہے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے لوگ پیسے کو استعمال جانے کے پیپر منی کو استعمال کرنے کی بجائے وہ جو ہے پلاسٹک کا سہارا لے رہے ہیں جو ان کے لیے بہت اچھی سہولت ہے لیکن جب سٹیڈی جیسے میں نے کہا کہ ریسرچ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ جو فائیو لیڈنگ بینکس ہیں جو یوکے کے انہوں نے کرنا ہے آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنے موبائل سے ہی جو ہے پورا کنٹرول اپنے بینک اکاؤنٹ کا رکھ سکے فرنسنس مائسیل فائیو لیڈنگ اپنے بینک اکاؤنٹ کا رکھ سکے لیکن اس کو بھی کٹ کے وہ موبائل پر لانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ اپنا موبائل لے جیسے ہم ڈریول کرتے ہیں تو ایپس پہ اس پہ آ جاتا ہے کہ آپ گیئر لائن کا پورا جو ہے آپ کو ٹکٹ بھی جو ہے بورڈنگ پاس بھی نکالنا نہیں ہمیں پڑتا اور ہم وہ فون لے کے جاتے ہیں تو فون سے وہ سکین کر لیتے ہیں اسی طرح سے ایسی ایک جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم انہوں نے نکالا ہے کہ جس سے آپ کی فنگر پرنٹ سے بھی جو ہے اس تک میں پہنچوں گے آپ بتاؤں گی کہ کون کون سے کمپنی جو ہے ایسی چیزیں تیار کر رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریٹن میں جو ہے ایٹین پرسنٹ لوگ ہیں جو مطلب یہ دس ایکشی ٹوینی ایلیون ٹوینی ٹویل کی ریسرچ ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت اس میں بتایا گیا کہ لوگ بہت خوش ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرنا انہیں آ گیا اور خوش ہیں اور آرام سے جو ہے آن لائن میں بینکنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جیسے پرچیس کرنا لینا دینا جو سب کچھ ہو کر سکتے ہیں تو کیشلس جو ہے ہمیں ہوتی ہو یہ سوسائٹی نظر آ رہی ہے اور ہمارا ویسے مجھے تو بہت اپسٹ ہوا جب ہائی سریٹ کے سارے تمام جو ریٹیلر سٹورز جانے کہ نون برینڈ والے جیسے سٹورز تھے آہستہ آہستہ ہائی سٹریٹ سے وہ ڈسپیئر ہوتے ہوئے نظر آئے اور میری دعا ہے کہ پھر سے وہ سٹورز واپس آئیں کیونکہ وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا تھا شاپنگ کرنے کا لیکن دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو آنے والا جو سردار ہے دنیا کا شتان جو ہے کیسے وہ اپنی گریفٹ میں آہستہ آہستہ جو ہے ہماری فریڈم کو لے لے گا اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز ہیں سفراز جنہوں نے مایکرو چپ جیسی جو ہے یونی فارم کے اندر بچوں کی یونی فارم کے اندر جو آلریڈی لگا دیا ہے تاکہ وہ اپنا سکول نہ سکپ کرے تو ہمارے پاس ایک تصویر ہے برازل میں یہ ہوا ہے کہ بچوں کے سکول کی یونی فارم میں چپ لگا دیا گیا ہے جس میں وہ بچے جو سکپ نہیں کر سکتے جیسے کہتے ہیں کہ بنک نہیں کر سکتے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ دیکھتے ہیں بچے ان کی یونی فارم میں جو ہے چپ لگا ہوا یہ آلریڈی سکولز میں ایشیو ہو چکا ہے کہ بچے کے جیسے ٹیگ ہوتا ہے لگا ہوا ہے تاکہ بچے سکول سے بنک نہ کر سکے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شروعات بڑی آرام سے ہو رہی ہی ہے اور سکولز تک بچوں تک آگی اور بیسے جیسے ہم نے پچھلے پروگرم میں کہا کہ لوگ بہت خوشی سے اپنے جانوروں میں بلیوں میں کتوں میں یہ چپ لگوا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ گمنا ہو جائے گمنا ہو جائے تو اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کس طرف ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ایسی جو انہوں نے ٹیکنالوجیز کے ہی کمپنیز ہیں جو ہے آلریڈی شروع کر دی ہے چپ کا استعمال ہونا شروع ہو جیسے بریزل میں آپ نے تصویر میں دیکھا کہ یہ آرریڈی سکول یونی فارمز میں لگائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ بیس ہزار پیوپلز یعنی کہ بیس ہزار کے قریب جو سٹوڈنٹ ہے نوڈن ایسٹرن سٹی آف وکٹوریا ڈا کونٹکویسٹا میں جو ہے مایکرو چپس ایمبیڈڈ کر دی گئی ہیں یعنی کہ بیس ہزار جو سٹوڈنٹ ہے ان کی یونی فارم میں آلریڈی یہ مایکرو چپ لگا دی گئی ہے اور ایک اور کمپنی ہے سو مارک کے نام سے جانی جاتی ہے انہوں نے چپ لس ریڈیو فریکونسی آئی ڈی یعنی کہ آر ایف ڈی آر ایف آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے جسے انسانوں میں بھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جیسے کیسے وہ موبائل کو جو ہے اسے وہ ریکنائز کرتی اس کی جیسے اس نے آگے کیا تو اس نے پوری اس کا ریڈ کر لیا اس کا نام آ جائے گا اس کا سب کچھ بائیو ڈیٹا جو ہے مائک آپ کے جو موبائل سے کنیکٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی تو موبائل تک بھی مطلب آگئی ہے بات کہ اس میں آپ کے پوری انفرمیشن ڈال دی جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں جو ہے ڈائریکل سکن پہ انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی یہ ہے یہ لگایا جا سکتا ہے جو چھوٹی والی جو اپنے چاول کے دانے والی جو ہے چپ والی آچھا اس سے آگے بڑے تو دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو لیٹس ٹیکنالوجی نے اور ایڈوانس ہو گیا تو ٹیٹو جیسے ایک یہ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا چاول کے دانے کے جتنا سائز ہوگا تو یہ انجیکٹ نیچے سکن کے کیا جائے گا تو یہ ایک مایکرو چپ ہے جس میں ہم نے کافی یہ دیکھی اس طرح سے آپ کے لگائی جائے گی یہ چھوٹی سی نیڈل ہے اس کے ذریعہ آپ انسٹ پنچ سا جیسے ہوگا تو اس کے اندر یہ آرام سے چھوڑ دیں گے اس چپ کو اور پھر یہ بلڈ میں مکس ہو جائے گا اس کو کبھی بھی آپ نکال نہیں سکتے تو اس کے لیے جو ہے اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکھو تو میں چھاؤں گی سفرات سے گزارش کروں گی کہ ریولیشن کی اس ورس کو پڑھ دیں جس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ سارا سسٹم جس طرف جا رہا ہے وہ ریولیشن یعنی انجیل مقدس میں مقاشفہ کی کتاب ریولیشن اس کا آپ نے تیرہ باب تھرٹین چپٹر اگر آپ اس میں تیرہ چودہ پڑھ دیں پندرہ سولت سار اچھا گیارہ سے یہ حیوان کے مطالق گیارہ آیت ہے ورس الیون پھر میں نے ایک حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے برہ کے سے دو سینگ تھے اور ازدھا کی طرح بولتا تھا اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا تیرہ آیت اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناو اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تھا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاپ کرا دی یہ امپورٹن ہے جیسٹین و ایٹین ہاں جی یہ امپورٹن ہے سولہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے سولہ آیت مقاشفہ کی کتاب اس کا تیرہ باب اور اس کی سولہ آیت اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے اور اٹھارمی آیت ہمارے لیے ہے حکمت کا یہ موقع ہے حکمت کا یہ عزیزو موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھا سٹھ ہے اوکے آم دس is not to scare you پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان باتوں سے ہم نے ڈرنا نہیں بلکہ یہ مسیحوں کے لیے کہ بہت اہم انفرمیشن ہے کہ ہمیں یہ نشان کا جیسے سولہ آیت میں بتایا گیا کہ جو اسے لے گا نہیں جس کے پاس یہ نشان نہ ہوگا وہ نہ تو خرید سکے گا نہ کچھ کر سکے کچھ بھی نہیں اس کے لیے ٹوٹل دنیا میں نہ وہ کھانے کی چیز خرید سکے گا نہ اگر ماں کا بچہ جو چھوٹا سا پیدا ہو اس کے لیے وہ دودھ لینے گے اگر اس کے پاس یہ چپ نہیں ہے یا اس کے پاس ایکسس نہیں ہے تو وہ خرید نہیں سکے گی پیسے تو ہوں گے پیسے ختم ہو جائیں گے بلکل جیسے ابھی دیکھا کہ مطلب اتنی کم تعداد میں جو کرنسی ہے نوٹ ہیں یا کوئنس ہیں یہ تو ہوں گے دنیا میں تو کارڈ سے لینا پڑے گا کارڈ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد چپ آ جگی جس کے پاس وہ چپ نہیں ہوگی وہ شیطان کا نمبر دیا گیا ہے اس کا حیوان کا اور اس کا عدد ہے چھے 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 سو چھاست جی اس پہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں کہ کیوں جو ہے حیوان کا نمبر یعنی کہ شیطان کا نمبر چھے چھے ہے کس طرح سے وہ خدا کے ساتھ اپنی برابری کرنا چاہتا ہے یہ ہمیں جب آگے ریفرنس ملے گی تو دیکھ سکیں اب جو ریڈیو فریکونسی آئی ڈی آئی ڈی جو ٹیٹوز ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں بار کوڈ سا بنا ہوا اس طرح کے جو ہے اس کو لگانے کے لیے صرف دس سیکنڈ لگتے ہیں جو اس طرح کا جو آپ کے سامنے ہیں یہ دس سیکنڈ سفراز لگتے ہیں اس کو یعنی کہ یہ بھی اور جو اندر نیڈل سے جو دے رہے ہیں اس میں بھی جو ہے دس سیکنڈ لگتے ہیں لگانے میں اور وہ ریز یوزیبل مطلب اپلیکٹر ایک بار جب استعمال کر رہا دوبارہ نہیں کر سکتے لیکن اس کو جو پڑھنے کے لیے جو ہے چار فیٹ تک بھی دور جو ہے اس کی فریکونسی آپ پک اپ کر سکتے اگر آپ کے اندر آپ کو یہ ٹیٹو ملا ہے یا آپ نے چپ لگایا ہے تو چار میٹر کی دوری پہ بھی جو ہے اگر سکین کیا جائے تو پھر بھی جو سو کہنے سے مراد ہے اگر یہ آپ کے اوپر ہے تو کوئی کسی کے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم ہے جس سے وہ سکین کر سکے تو آپ کی ساری معلومات وہ لے سکتا ہے تو پرمجی تھی یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے سودا خرید لیا ہے چیزیں خرید لیا ہے تو آپ مشین کے پاس سے گزرے ہیں تو آپ کے پیسے وہ نکال ہوں گے آپ کو ضرور مشین کے پاس جانے کی ضرور نہیں ہوگی وہ کہیں گے آپ گزرو بھی تو آپ نے لے لی ہیں چیزیں تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ہم شور کوئی ایسا پرکوشن ہوگا کہ اتنی آسانی سے فراد نہ ہو سکے جیسے پلانسٹک مانی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہم شور کچھ نہ کچھ پرکوشن وہ بتائیں گے لیکن یہ لینے کے لیے جو ہے یہ جو اب ٹیٹو کے اس کو ٹیٹو پہلے تو جو چاول کے دانے کا تھا ہم نے دیکھا آپ یہاں تھا کہ گورنمنٹ اور بینک سے پوچھا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا رہے گا ٹیٹو یعنی کہ جیسے یہ چھوٹا سر نشان جو بار کورڈ والا کوڈ والا وہ اچھا آسان رہے گا اس میں ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہوگا آپ کو کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت رہی ہے اگر فرنسنس آپ ہو سکتا کہ شاپنگ مالز ایسے بن جائیں کہ آپ خود ہی جائیں سٹور میں چیزیں اٹھائیں اپنا کریں آگے اور لے کے باہر آجائیں کوئی بندہ پھر اندھا دیکھنے کی نظر اور جیسے ہم کارپاک کرتے ہیں اگر ہماری ٹکٹ لاؤسٹ ہو جائے تو ہم فون کرتے ہیں کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتی ہیں باکس میں سے آز آرہی ہیلو وار ہیپن ویب لاؤسٹ مائی ٹکٹ اوکی جس بے ویداس کوئی نیچے آتا ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے لیکن اسی طرح سے ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی ہیمن کانٹیکٹ بھی ضرورت نہیں ہوتی خود بھی آپ کارپاک میں گئے ہیں اپنے ٹکٹ لی ہے آتے وقت آپ نے پیسے ڈالے ہیں پیسے ڈالے ہیں کھلا ہے بار آپ آگے گاڑے ہیں کسی انسان کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن وہ یہاں کے ہو سکتا ہے کہ سکورٹی بندہ ہو بٹن پریس کرے پھر آپ کا ڈنڈا اوپر اس کا پارکنگ کا اٹھیں پھر آپ جائیں پیسے لینے کے لیے کسی کو سو دے کھٹنگ آل ریٹ آؤٹ کہ آپ کے لیے فسیلیٹی ہے لیکن جو ہم نے پڑا ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے بہت سارے لوگ اس بات کو لے کے بڑے ایکسائٹیڈ ہے ٹیکنالوجی کو لے کے اتنے خوشیاں ہے مطلب بڑے اچھے سچے پون آتا ہے تو رات تو رات کتی لمبی کیوں لگی ہوتی ہے لوگ لینا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی سے you know they like they get a kick out of it پہلے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں اگر کہتے تھے کچھ دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی اینجی آئے کچھ موج مستی کریں کوک پی لیں کوک پینے چلتے ہیں تھمز آف پینے چلتے ہیں تو اس میں کیا موج مستی لگتی تھی اور میرے خیال دیہاتی میری جیسی عورتوں کو لگتا تھا کہ گول گپ پہ کھا کے آئے ریڑی پہ تو خوب مستی ہے نا مزہ مطلب یہ ہماری ہوتی تھی ایک بس جسے کہتے ہیں کہ چل آؤٹ کرنے جو ایک رائٹر ہے ڈان ٹینٹ کے نام سے انہوں نے آرٹیکل میں لکھا چپ می پلیز ایک کتاب نکلی اس میں لکھا چپ می پلیز اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہے اتنے خوش ہیں اس مایکرو چپ سے وہ مطلب اس میں میڈیکل انفرمیشن ہوگی ان کی ہر چیز مطلب اس میں پوری انفرمیشن ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لائن میں جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تیار ہوں گے خوشی سے ہیوان کے نمبر کو لینے کے لئے تیار ہو گئے تو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں کو چپ لینے میں کوئی ایک کوئی ایلین جیسی بات نہیں لگے گی پہلے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا جیسے فور انسنس ایک رائٹر نے ایٹین اٹھارویں صدی میں اس کتاب کو بک آف ریبلیشن کو لے کر بتایا کہ ایک ایسا سم آئے گا جس میں جو ہے ہیوان اپنا نمبر دے گا تو اس وقت سمجھتے ہیں کیا کوئی ایلین آئے گا اتر کے دماغ خراب ہو گیا کسی کو کچھ ہاپ لگانے کے لئے آئے گا لیکن جیسے خدا نے اپنے لوگوں کو مور لگائی ہے اس طرح سے ابلیس بھی اپنی مور لگانے کے لئے لوگوں کو تیار کر رہا ہے تو اس لئے جو لوگ ہیں اس کو سسٹم کو بہت اچھا پسند کریں گے اور یہ کمپلسری ہو جائے گا کیونکہ جب پلاسٹک منی جب پیپر نوٹس نہیں رہیں گے پلاسٹک منی ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ کچھ تو طریقہ چاہیے نا کہ ہم بائی کر سکے اور مطلب کھانا بانا لے سکے ٹریول کر سکے گاڑی کا بل دے سکے پیٹرو ڈال سکے کچھ تو طریقہ ہونا چاہیے نا آچھا تو اس کے بعد جو ہے کہ فر اگزامپل اگر ہم آگے دیکھے جائے جیسے میں نے کہا کہ کمپیوٹر جو ہے ہمارا بائیو ڈیٹا گر اس میں ڈال دیا جائے ابھی بھی جو کمپیوٹر ہے بہت ساری ہماری پرسنل جو ڈیٹیلز ان کو انفرمیشن اس میں ہے کہ ہمیں وہ کنٹرول کر رہا ہے اسی لئے from time to time آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی فارم بھا رہے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو objection نہیں ہے آپ کسی آپ کی information کسی اور company کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو objection ہے اگر نہیں ہے تو یہاں ٹک کر دیں ٹھیکن آپ accept کرتے ہیں جو ہم نہیں ہماری company کی terms and conditions اگر آپ نہیں mind کرتے ہیں کہ آپ کی information یا پھر ہماری جو promotion products آگے آنے والی جو چیزیں ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو mind تو نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے تو آپ ٹک کر دیتے ہیں اگر چاہیے تو چلو ٹھیک ہے accept تو اس لئے آلیڈی جو آپ کی موسٹی جو پرسنل انفرمیشن ہے اوروں کے ساتھ آلیڈی وہ کتاب کھول کے ان نے ان کا دکھا دیئے in the sense that your information is not just with the company that جن کے ساتھ آپ کا agreement ہو سکتا ہے انہوں نے اوروں کے بھی ساتھ شیئر کی ہے so computer is also controlling coast to coast ہر ایک ملک سے دوسرے ملک ہم جاتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کا bio data جو ہے کھلا ہو جا مطلب مل سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پاہم جہاں اگر آج کال جو جیسے یورپ میں جاتے تھے ہمارا جو information totally change ہوتا تھا موبائل کی وہ بتاتے کہ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو ان کا system شروع ہو جاتا ہے تو جب ہم یورپ میں کہیں جائیں گے تو خود بخود ہی جو system ہے ہیوان کا وہ ہیوان ایک یعنی computer کے طور پر استعمال ہوگا جو آگے ہم چلیں گے اسے سے کہتے ہیں biometric identity system ہے تو جس کو جو ہے radio frequency جیسے میں نے کہا اس میں implant میں جو سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں sadly بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا جیسے چل رہی ہے زندگی چلتی جائے گی لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیسے function کریں گے ہم کیسے جو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے adjust کریں گے تو اس کے لیے جو ہے جو changes ہمارے سامنے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمیں کھلے عام نظر آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے نا تو جب دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے آہستہ آہستہ خود بخود adjust ہوتے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ technology advance کر کے ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ یہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بات تو اس لئے بہت سارے امریکنز بھی کہلے برٹس بھی کہلے یہاں جتی یورپین لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں وہ اپسلوٹلی اپنا مطلب تھمز اپ کرتے اس بات کے لیے کہ یہ جو بائیو میٹرک آئیڈنٹی سسٹم ہے ڈیفنیٹلی اس کو implant کرنا چاہیے یہ ضرور چپ جو ہر انسان کو لگ جانی چاہیے کیونکہ اسے گورنمنٹ کے جیسے میں نے کہا بہت خرچہ بچتا ہے اور اس میں سیفٹی ہے سہولت ہے چور ڈاکے کا کچھ بھی آپ کو نہیں تو یہ سو ان اینا در ورڈ کتے لانگ سٹوری شورٹ کہ میڈیا میں اس کا کافی پرموشن کیا جا رہا ہے اور ایسے بہت سارے نیوز چینل ہے جیسے ہم نے بی بی سی کی ریپورٹ کو دیکھا کہ کیشلس سسائیٹی کے لیے ہمارے جو ہے برطانیہ بالکل تیار ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹرانسیکشن جو ہو رہے ہیں وہ الیکٹرونکلی ہو رہے ہیں فرم بینک تو بینک ہو رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں انڈیا میں ہماری بات ہو رہی ہے چننائی میں جی جی آپ کا کیا اکاونٹ ہے کتنے پیسے چاہیے ایورپین اکاونٹ ہے اس کو سٹرلنگ میں لانا ہے نو پرمو انس دن ویدنو ٹایم بی فور بزنس کلوزنگ بزنس آور سے پہلے آپ کی جو آپ نے ان کو انسٹرکشنز دی ہے اسے وہ کر دیتے ہیں ویدر اس ڈالر اکھاونٹ ویدر اس یو نو یورو کھاونٹ تو بہت سارے لوگ جس میں نے کہا کہ خوشنے اس بات سے اور تیار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں اس کیشلس سسائیٹی کو ضرور مطلب آنا چاہیے اور جلدی سے یہ پیپر نوٹ ختم کر دینے چاہیے اور ایسی جو جیسے میں نے کہا پاودر چپ لے لیں جو چپ کا بتایا میں نے یا ایمپلانٹ وہ جو ریڈیو فریکنسی آر ایف آئی ڈی لگا لیں وہ کہتے ہیں ہم ریڈی ہیں بالکل تیار ہیں آپ سے سوال سفراز پوچھیں گے کیا آپ تیار ہیں ہاں جی میں تو پرمجید یہ تو تیاری تو کلام مقدس کے آپ اپنے ویور سے پوچھیں ہاں جی اچھا جی ضرور چپ کے لیے تیار ہے آپ ضرور ٹیلی فون کی لائن نہیں ٹیلی فون نہیں کل لیں ویسے پوچھنا سوال آپ نے کرنا کیا آپ عزیز بھانو بھائیو جو چپ لگنے والی ہے کیا آپ تیار ہیں جو کچھ یہاں انفرمیشن دی گئی ہے بڑی سہولیات نظر آتی ہیں بڑا اچھا لگے گا بہت لوگ مثلا کہ بڑا ایزی ہو جائے گا دورنا نہیں پڑے گا کیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا بہت ساری چیزوں کی فسیلیٹی ہے لیکن کیا اس خطرے کی بات جو ہم نے پہلے مقاشفہ کی کتاب میں پڑی ہے اس کے مطابق آپ تیار ہیں کہ آپ یہ چپ لیں hold on don't make your mind آپ یہ اچھے سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ نے سوچا بھی ہیں اچھی بات ہے لیکن جب آپ آگے سنیں گے تو پھر جو سفراز نے آپ سے سوال کیا ہے آپ ضرور اس پہ غور کریں گے لیے چلتی ہوں اب جیسے میں نے کہا کہ چنڈیگر انڈیا کی طرف وہاں سے انڈیا بزنس ریپورٹ یعنی کہ رجنی ویدیان آتھان جی ریپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے یعنی کہ انڈیا کے سب سے غریب لوگوں کو بہت ایک اچھا ایک مطلب سہولت ہے ان کے لیے انہوں نے ہیلپ کرے گی فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی جو ہے انڈیا کے غریبوں کے مدد کرے گی دیکھیں وہ کس طرح سے سمارٹ کارڈ سسٹم سکیم انڈیا نے ایک نکالی ہے جس میں جو کیا ہے کہ اتنی جلدی سے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے جب اس چپ کے ذریعے وہ کام ہوگا تو جلدی جلدی جو راشن لینے کے لیے آئیں گے ان کو جلدی جلدی سے اپنا فنگر لگائیں گے رکھیں گے یہ فنگر پرنٹ جو سکیم ہے گورنمنٹ نے نکالی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سفل ہو رہی ہے خاص طرح پر سلم انڈیا کے سلم ایریا میں چنڈی گھڑ کے سلم ایریا میں جو ہے ویٹنگ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیسے وہ کارڈ لے کے اور کیا لینے ہیں چاول ویٹ اور شگر یعنی کہ گے ہوں چاول اور شکر جو روز کی جو کھانے والی چیزیں ان کو لینے کے لیے وہ آئے ہیں کیا کرتے ہیں ہر جو کسٹمر ہے وہ کاؤنٹر تک جاتا ہے شاپ کیپر کو جو ہے اپنا پلاسٹری کارڈ بتاتا ہے اس کے اوپر فوٹر لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو اس کی فنگر پرنٹ جو ہے اس کو چاہیے that's all he needs he needs to take a card جس کے اوپر اس کی تصویر ہے already biometric یعنی کہ اس کی پوری جو بائیو ڈیٹا ہے اس میں فیڈ کر دی گیا ہے تو اس کو صرف اپنی فنگر کی ضرورت ہے جس سے وہ خریدو خریدو فروخت ہاں جی کی کر سکتا وہ سمان نو خرید سکتا خرید سکتا اور بیج سکتا خریدو فروخت ہے بیج سکتا اس کے ذریعے بیج سکے گا اور جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ schemes run ہوتی ہیں یعنی کہ راشن جو سٹور پہ جب آتا ہے راشن دیا جاتا تو اس میں small چھوٹے سے credit card style کی machine ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جو جس میں جیسے ہم چپ ان پن اس کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے فنگر کی ضرورت ہے جس میں آپ اپنی رکھتے ہیں انگل رکھنا ہے گا اور تو سی جو جس نے راشن ہے گا تو اگر دو میمبر ہے تو دو میمبر کا کتنا راشن چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سب سائیڈ مطلب یہ وہی بات ہے فسیلیٹی لوگ سمجھیں گے کہ چوری نہیں ہو رہا کوئی دوبارہ نہیں لے سکے گا بات یہاں یہ دوبارہ اس کا یعنی کمپیوٹر میں آ گیا کہ یہ لے چکے ہیں لے چکے اگر ان کا میچ اگر یہ کیوں میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا فنگر نہیں میچ کرتا تو کوئی ان کو سمان نہیں ملے گا یہ بھی پرابلم ہے اور روپیٹ میں جیسے کہتے کہ پہلے اتنا سان ہوتا تھا کہ راشن کارڈ لے کے کوئی بھی چلا جاتا تھا کوئی اتنے زیادہ identity proof نہیں مانگا جاتا لیکن اگر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا فنگر میچ نہیں کرتا تو آپ خرید نہیں سکتے تو اس لئے چنڈگر کے اس شاپنگ جہاں بھی ان کا جو پروجیکٹ لگایا گیا ہے یہ بائیو میٹرک سمارٹ کارڈ ہے جو گریبوں کو شہر میں جو ہے کھانا پہنچ جاتا ہے اور انڈیا میں یوں کہا جاتا کہ جو بیلو پاورٹی لائن بی پی ایل یعنی کہ رہتے ہیں جن کی لو انکم ہے جن کو راشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کم دام پہ دیا جاتا ہے ان کے لئے یہ سہول ہے تو گریب کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ نے ہمارے لئے سوچا کیونکہ پھر گورنمنٹ آگے سے جواب دیتی ہے کہ پیپر نوٹس کو اور کرنسی کو بنانے کیلئے خرچہ ہوتا ہے تو یہ ایسا ہے کریں کہ ایک باری آپ لے لیں اپنا کارڈ بنوالے اور کارڈ بھی لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کے جو اگر دو میمبر ہے شاید ہو سکتا کہ دو کے نام پہ بن جائے لیکن ایک ٹائم پہ ایک ہی جنہ خرید سکتا ہے تو اس میں اس کو جب وہ فنگر رکھیں گے تو ان کا سارا پتہ چل جگہ ان کے گھر میں کتنے جنہیں ہیں کتنا انہوں نے خریدا ہے ملے لے کے گئے ہیں تو ان آدھا ورڈز انٹی کرائز جو ہوگا وہ ہر ایک بیج پہ جو ہے اپنا اکاؤنٹ رکھے گا کہ کتنا کھانے کے لیے کتنے خاندان کو کتنا دینا ہے اور آپ کو کھانے کا جب سسٹم ابھی تو لوگوں کو خواہا کہ اوبیسٹی ہوئی ہے میں بار بار یہ اس کو کہتی ہوں کہ اوبر اپنے ضرورت سے کھا رہے ہیں لیکن ایک وقت آ رہا ہے جب شیطان اپنا نمبر دے گا چپ دے گا اور آپ کو بھی اسی طرح سے راشن پر رسٹکشن ہوگی آپ کتنا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی اچھا جی چنڈی گھڑ کی طرف پھر سے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سکیم جو چنڈی گھڑ میں ہے اب پرانا جو سسٹم تھا اس کو کہیں پیچھے چھوڑ گئی ہے کیونکہ اس میں مطلب بہت ٹائم لگتا تھا کھڑے ہوتے تھے ایکیوز میں اور اس میں کافی جلدی سے جو ہے جو فیملیز ہیں وہ اس اس فنگر پرنٹ سے جو ہے راشن لے سکتے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ خریدنا جو فیملیز کے لیے ان کو کافی اچھا اور احسان لگ رہا ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے جس میں فراد نہیں ہو سکتا جیسے سفراز نے کیا کہ دوبارہ کوئی نہیں لے سکتا اور خانہ جینیون جو خاندان کے جس کے نام پہ یہ کارڈ بنا ہے اسی کو ہی دیا جائے گا اس لئے جو پرانا سسٹم تھا پیپر کا سسٹم تھا تو اس میں جو تھے جیسے جب فوڈ لینے کے کھانا لینے کیلئے جاتے تھے تو لوگ فراد بھی کر لیتے تھے کیونکہ ہی طرح جیسے میں نے کہا مدلہ پروف نہیں چاہیے تھا تو کیا کہنا ہے اس کے آگے جو جنہوں نے یہ سکیم کو چندگر میں شروع کیا انہوں کا نام ہے بچن سنگ اور انہوں نے کہا کہ وہ ایڈمنیسٹرنگ سکیم جو انہوں نے یہ چلائی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں بہت اچھا لگا اور کافی فاس سسٹم بھی ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے اپنا این ٹائم پہ اپنا جو کھانا لے سکتے ہیں سو ہر ایک کو جو پروپر کونٹیٹی یعنی کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا دیا جا رہا ہے اس کا مطلب ان کو اچھے دام پہ اچھا کھانا این وقت پہ دیا جا رہا ہے اور اس کا انٹیکریسٹرنگ سکتا ہے پورا کنٹرول جی یہ تو صاف ظاہر ہے پرم جی کہ جتنا کھانا اگر ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بندے ہیں ان کے گھر میں کتنا کھانا کھایا جائے گا می بھی ان کے دس کلو لگتے ہیں لیکن گورنمنٹ کہے گا کہ نہیں دس کلو نہیں آپ نے لینا آپ ہم صرف ایک ایک بندے کے ساتھ پانچ بندوں کو صرف پانچ کلو دیں گے اور پھر آ جانا نیکس منٹ جو پھر آپ کو دیا جائے گا پھر دے دیں لیکن پہم اس کی کونٹیٹی انہوں نے رکھ دے نہیں ہے کہ زیادہ کھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹیچ کریں کیونکہ خدا کے مقدس کلام کے مطابق کہا تھا کہ اگر کھیتی بڑی جو کرتے ہیں تو وہ جو کھیت ہیں جس میں آپ کرتے ہیں اس کو سات سال کے بعد چھوڑ دینا ہے اس میں کچھ نہیں نا ساتھوں سال چھوڑ دینا چھوڑنا ہے اب نہیں چھوڑ رہے ہیں تو مطلب کہ زمین ہماری اتنی خراب اب ہی ہمیں ٹیلی فون کھولیں گے نہیں ٹیلی فون نہیں آجا تو ہم نے یہ سنا ہے کہ ایشیا میں ہمارا سپیشلی انڈیا اور پاکستان میں وہ خات جو ڈالتے ہیں فٹریلائزر جو ہے اتنا ڈالنا پڑتا کہ وہ زمین فصل ہی نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کہنے ہیں کہ یہ ان کو اشاد ایک جو تین بچوں کی ماں ہیں اور کیوں میں کھڑی تھی ان کو کھانا لینے کے لیے آئی تھی کھلی دنے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس طرح سے یہ سہولت لگی تو انہوں نے کہا میں سمجھتی ہوں یہ سمارٹ کارڈ سکیم جو سسٹم ہے بہت اچھا ہے بہت ہے کیونکہ ایسا ہوتا تھا نہیں سوری شیدن سے مجھے یہ آئیڈیا بہت پسند ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب میرا پچھلی بار گم گیا تھا تو میں اس کے بغیر کچھ لے نہیں سکی موشان جی نے کہا کہ جب میرا کارڈ گم گیا تھا تو میں خانہ خرید نہیں سکتی لیکن اب کارڈ کی علاوہ جو یہ فنگر پرنٹ کا مسئلہ ہے نا یہ اچھا ہے تو اب کارڈ کی ضرورت ہے کہ اگر کارڈ نہیں ہوا تو آپ لے نہیں سکے تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے انگلی تو نہیں نا گمے گی خدا نہ کرے تو کارڈ کرنا لے جائے کوشہ جو ہے ایک میڈ کا کام کرتی ڈومیسٹک مطلب گھر گریلو کام کرتی جیسے صفائی وغیرہ کرنا وہ پندرہ سو روپے ایک مہینے کا کماتی ہے یعنی کہ ڈالرز میں تھرٹی تھری ڈالر بنتی ہیں اور مہینے کا وہ اکیس پاؤنڈ کماتی ہے گھروں کے لوگوں کے گھروں میں سفائی کر کے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو بیلو پاورٹی لائن یعنی فیملی کو جو راشن پانی دیا جاتا ہے اس میں پینتیس کلو گرام جو ہے تھرٹی فائیف تھرٹی فائیف کے جی ساری کلو تھرٹی فائیف پینتیس کلو جو ہے فورد ناج جو ہے انہیں پر منت دیا جاتا ہے رائٹ اوکے اچھا جی پھر لیکن کنتی جے بھی جو ڈسگری کرتی ہیں کہ اوشا نے جو اسیسمنٹ کیا ان کے سکیم کے مطابق ٹھیک تھا لیکن کہتی میں ودوہ ہوں میں صرف دو ہزار روپے کماتی ہوں ٹھیک ہے جس کا مطلب وہ اٹھائیس پاؤنڈ ایک مہنے کا ان کرتی اور چتہالیس ڈالر اور وہ کہتی کہ وہ کلینر ہیں کہتی کہ یہ جو فنگر پرنٹ ریڈ کرنے والی مشین ہے کئی بار یہ کام نہیں کرتی یہ خراب ہو جاتی یہ خراب ہو جاتی اور ہمارے ملک میں تو اکثر یہ ہوگی اور کہتی خراب ہو جاتی ہے اور اس لیے ہمیں یہ گھر بیج دیتے ہیں اور ہم ان آج نہیں لے پاتے اور اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس نے کہا کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں میں لائن میں بہت لمبے عرصہ کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو مشین نہیں چل رہی اور ٹیکنالوجی خراب ہو گئی ہے کمپیوٹر چل نہیں رہا اس لیے کہتی ہیں کیونکہ اسلام ایریے میں وہ کہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں نہ وہاں کمپیوٹر نہ ٹیلی ویجن ہے تو اس لیے بجلی چلی جائے اور کہتے ہیں ہمیں یہ ایلین آئیڈیاز لگتے ہیں کہ کسی اور دنیا میں کے لوگ ہمیں یہ نئے نئے طریقے سے کھانا دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ پرابلم ہے کیونکہ کیبلز کے بار وہ رائٹ جگہ نہیں لگاتے کیبل کوالیفائیڈ انجنیر نہیں ہوتا ان سائٹ تو اس لیے جب تک فنگر پرنٹ نہیں ہوگا جب تک نشان نہیں آپ دے سکنگے آپ لے نہیں سکتے can you imagine how difficult they're making just for daily bread کے لیے روز کی روٹی کے لیے کتنا مشکل کر رہے ہیں تو یہ تو مثلا تھوڑا سا کہتے کہ اس میں human error بھی ہو جاتا ہے کوئی ایسی خرابی بھی ہو جاتی ہے کارڈ کو اگر اچھی طرح insert نہیں کیا یا فنگر کو اچھی طرح نہیں لگایا تو جو مشین خراب ہو گئی تو کہنے سے مراد ہے ان کی آگے کی جو یوجنائے ہیں جو آگے کی اس شہر کے چنڈیگرڈ میں جو اسلام ایریا ہے اس کی آگے کی پلان ہے کہ 200,000 فیملیز کو جو ہے لیکن ان کی پوری جو پلان جو کام اگر کر جائے ساری فیملیز ایکسپٹ کر لیں سکیم کو تو سفاس 200,000 فیملیز ویری امیڈیٹلی جو ہے چپٹ ہو جائیں گے سپٹمبر تھا تو انڈیا سب سے پہلے تو گاوریمنٹ جو چاہتی ہے کہ اس بائیو میٹرک ڈیٹا کو جو فنگر پرنٹ کا جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو اس کو استعمال میں لانا چاہیے اور وہاں کے جو جو کنسیومرز اسوسییشن ہے چنڈی گھڑ کی سرندرہ ایم سرندرہ رون کا نام ہے انہوں نے کہا یہ آنے والا جو سہولت ہے بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا کیا جائے تو کہنے سے آگے مراد ہے کہ اس کو جو ہے خاص طور پر کہتے ہیں یہ سہولت ہے گریبوں کے لیے اس لیے اچھی ہے کیونکہ ان میں انپڑ زیادہ ہے انپڑ لوگوں کو جو انگوٹھا چھاب جیسے ہم کہتے ہیں یہ بہتر ان کے لیے رہے گا rather than to give them a card or some other system تو کہتے ہیں کیونکہ انپڑ لیٹریسی of course ہماری ملک میں بہت زیادہ ہے تو کہتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے فراوڈ بھی نہیں ہو سکتا پولیس کے پاس بھی مطلب انفرمیشن ساری ہوگی ہے تو اس لیے یہ جو ہے اسے بڑی اچھی طرح سے جو جس میں نے خرچہ بھی بتایا اس کو بھی کم کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بہت ان کا ساتھ دے رہی ہے so of course اگر وہ پیسے paper money اور rupees اور یہ وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں cost ہوتا ہے ٹھیک ہے even plastic card کو بنانے کے لیے six point two million ان کے لگتے ہیں ten million dollars 66 لاکھ rupees جو ہیں پتہ نہیں 44 کروڑ یعنی کہ total ملا کے چھے پوائنٹ two million تک ان کی cost ہوتی ہے جب تک وہ card holder کا بنائے بائیو ڈیٹا رکھے یہ وہ کرے تو بیٹر ہے چپ لگا دو آسانی سے اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ سارے جو راشن کی دکان پر ابھی شروع ہوا ہے تو گریب اس سے خوش بھی ہیں نئی بھی خوش ہیں لیکن eventually جو ہے وہ کہتے ہیں یہ security ہے یہ guarantee ہے کہ لوگوں کو end time پر جو ہے 90% جو rural household ہے ان کو کھانا آسانی سے government پہنچا سکتی یہ تو نئی technology جو استعمال ہو رہی ہے چنڈی گھڑ میں سمارٹ کارڈ سسٹم کے ذریعے دیکھیں اب کہاں تک یہ سفل تک لے کے جاتی ہے اور کیاں پورے انڈیا میں بہت جلد چپ لگ سکتی ہے یہ بھی سوال ہے hold on اوکے لیٹس گو بیک جسے ہم نے سویڈن کا اگر ہمارے پاس ہے تو میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آج کل ہم بھی شاپنگ کرنے جائیں تو کافی اچھا ہوتا ہے کہ کار ہمی کارگ Hele کارین یک کارین ہی کاری، یک سکتی ہے کارین کارین اجھا ہی fica اور سویدک جنگے تھا میں کرانی کٹر تو ہی سوید کرتے ہیں بانواز ٹھیک ، ٹھیک جنگے ٹھیک بھی بیٹھ کٹر سوید. ٹھیک۔ مرحوالا تھے دمائے ہوری اٹھیک نہیں اسمتنی پتش اگر ہے ijا سویدٰ روے ٹھیک ہے سوید بشتر موسیقی 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 یہ کی بھی جانب سطکھول مجھے کیسر ہے اس کا شروع مجھے لگر محاجم کیسر طرح ہمیت وقت نے اندفعه کیسر ہم مجھے اس کے ساتھ رہا ہے مجھے کے لئے بہت سے ڈالتشن میں فرمید ایک تشاہ کیسر طرح نے مجھے اکرامت بھی جميع مجھے 65 سے ڈالتشن میں انترنت use but there are still those who are marginalized they were brought up always having to carry cash یہ تھی ال جزیرا چینل کی نیوز چینل کی ریپورٹ انہیں بتایا کہ کس طرح سے sweden جو سب سے پہلے تھا جنہوں نے پیپر مانی کو انٹریوز کر آیا تھا وہی سب سے پہلی کنٹری ہے جو کہہ تینگی ہم جو ہے کیشلس انکیڈوں نے کیشلس انکیڈوں نے پلاسٹک اوکے لیکن آگے ہمیں لے کے چلیں ذرا اور سہولت دے تو سویڈن آئی تینگ یورپ جو ہے بہت جلدی اس بات کو embrace کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے جس میں پیپر نوٹ سانی کے اور نائنٹی سیمن پرسن کے تھری پرسنولی کیش لوگ لیتے ہیں باقی نائنٹی سیمن پرسن اور وہ بزرگ گیا ہے او اے پی اوڈ ایج پینشنر جو ہیں جو بزرگ ہیں جو سفراز جیسے کمپیوٹر نہیں ہوسکتے ہیں میری ساری باتیں مت بتاؤنا کہ مجھے انگلی نا پسا دینے ادھر میری مشین کے اوپر ہمارے ملکوں میں تو یہ ہوا گا جی آج مشین نہیں چل رہی مشین کے بیٹری کوئی نہیں ہے سیل نہیں ہے انگلی پھنس گئی ہے مشین کے ادھر اوکی جوک سی سائی لیتس کٹی ہے سیریس بات ہے اب جو چھاپ ہے ابھی تک پرمجی جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ فسیلٹی نظر آرہی جیسے انہیں کہا کہ میری گرینڈویز کارٹی ہے ہم نے تو کش کبھی یوز ہی نہیں کیا ہمارے بچوں کے پاس تو باقی اپنے بسوں کے جو بنوائے ہو ہیں یا ریلوے جو کارڈ ان کے پاس ہیں تو اس طریقے سے چل رہے ہیں لیکن لوگ جو ہیں چھے 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 سے ڈرتے ہیں سفراز لوگوں کے دل میں خوف ہے بے شک آپ کرسٹین ہیں یا نون کرسٹین آپ کو پتا ہے کہ یہ شیطان کا نمبر ہے تو اب میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں وہ جو مارک آف دی بیس یعنی جو نشان عبلیس دینے کے لیے تیاریاں پکڑے ہوئے ہیں ہم کیسے اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس پیسج پہ پہنچیں ہیں اس کرپچرز پہ جس سے سفراز دیں پڑا تیرہ اس کی سولہ آیت کو اگر سفراز جی پڑھیں تو ہم آگے دیکھ سکیں گے کہ کیوں یہ حیوان کا نمبر ہوگا اور کیوں سنچری سے دنیا مطلب جب سے بائبل پڑھ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ چھے چھے کا ہی جو ہے چھاپ لگے گا ای تنک ویل ہفتر پوریڈی ڈو اینا در آور اے ابھی تو سٹارٹی ہوا ہے ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو مین جو سبجیکٹ آیا سفراز میں اس لیے لوگ ڈرتے ہیں چھے چھے سے چھے سو چھاٹ نمبر تو کیور پریچر لیکن پیم میں آپ کو بتاؤں یہ صرف آپ ریولیشن کی کتاب میں چھے 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 کے نمبر ہے بہت سارے اور قوموں کو اس کی بات کی نہیں پتا سکھ سکھ سے وہ کرسچن لوگوں کو یہ مطلب کے محصے دیا جا رہا ہے اور یہ دو ہزار سال پہلے یہ لکھ دیا گیا ہے بائبل مقدس میں انجیل مقدس میں کہ چھے چھے کا ایک نمبر دیا جائے گا یہ جو چپ ہے وہ دی جائے گی دو ہزار سال پہلے اس کو انجیل مقدس میں جو بائبل کی آخری کتاب ہے مقائشوہ اس میں لکھ دیا گیا بھی شک جیسے سکھ 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 سے کئی جو امریکن پریچرز ہیں وہ ہستے ہیں کہتے ہیں میں سٹور پہ جب جاتا ہوں کہ ایبر تو اگر تو سکس ڈالر سکسٹی سکس سینٹ ہو جائے تو میں ہستا ہوں تو وہ کیشر کہتی ہے کہ نہیں میں اس کو پلیز کچھ اور چیز لے لیں بچہ دس پینس کی لے لے لیکن پلیز اس نمبر کو میں نہیں ٹیچ کرنا چاہتے ہیں جو جانتے ہیں تو ہستے ہیں تو وہ کہتے ہیں یوشلی ایسا اگر موقع آپ کے ساتھ بھی کہیں ہوا ہے جہاں سکس سکس آپ کے سامنے آیا تو آپ کے بس موقع ہے کہ آپ اپنی گواہی دے سکتے ہیں تو ہمارے سامنے گاڑی گئی تو اس کے پہلے چیز سکس 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 دیول کا نمبر لکھا ہوا ہے تو لیکن سوری بتی تیزی سے وہ ہائیوے پہ گاڑیاں جا رہی تھے اگر مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور ان کو کہتی ہے بھائی پریز اپنی جیپ کا نمبر چینج کر لے لیکن دیکھیں پرم جی جب ہم ڈجٹ جو یوز کر رہے ہیں گنتی کر رہے ہیں تو اگر کسی گاڑی کا یا کسی گھر کا نمبر یا کسی بھی چیز کا نمبر اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے لیکن بہت سارے لوگ جب کرسچن لوگ ہیں وہ اس کو سوچتے ہیں کہ نہیں بھی یہ ہم نے گھر نہیں ہے یہ گھر نہیں لینا ہم نے یہ گاڑی کا نمبر نہیں لینا یہ تو سکس سکس جو بڑا ان کو آکورڈ لگتا اور ہے بھی خطر رہا ہے جیسے نمبر تھرٹین جب آتا ہے میں بھی خود رہا ہوں فرائیڈے تھرٹین جیسے کہتے ہیں کہ اگر فرائیڈے کا دن ہے اور تیرہ طریقہ ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لیکن جو ہے آوائیڈ کرتے ہیں کہ تھرٹین کو نائی مطلب کاؤنٹنگ میں اس پہ ہائی تھرٹین نمبر کہیں میران آجے تو ایسے جو ہے سکس سکس جو اس کو آوائیڈ کرتے ہیں لیکن ہم مسیحوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے گواہی دینے کا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں سفراز کہ یہ کیسا ہوگا کیسا حوان ہوگا کون حیوان ایک چیئے کنٹرولنگ سسٹم ہوگا جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے تو یہ کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے مس انفرمیشن بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے نہیں جی کوئی نہیں ایسے نہیں ہوگا ویسے ہوگا لیکن خدا کے مقدس کلام کے مطابق ہم دیکھ سکیں گے کہ وہ کیسا ہوگا اور کیوں اس کو یہ چھاپ دینے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے جو کرسٹین اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں جتے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہونا ہے کیونکہ خدا کے مقدس کلام میں لکھ دیا گیا ہے لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو آج ہم جو ہے تین جو آیتیں ہیں ہمارے سامنے اس پہ ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس جو چھپی ہوئی بات ہے یہ چھپا ہوا ایک بھید کہہ لیں جو مسٹری ہے ہمارے لئے کیسے یہ ہوان کو جو ہے ہم ہم بے پردہ کر سکتے ہیں کیسے ہم بے نکاب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم دیکھتے ورس سکسٹین میں ہم دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے جو حیوان ہے جو آپ کو چھے چھے یعنی کہ ایک نمبر لگانے والا ہے ایک ایسی چپ دینے والا ہے اس کے بارے میں سولہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں وہ ہوگا کون کیا بات ہے ہاں جی سولہ آیت پڑھے ہم نے پہلے پڑھی ہے پھر سے پڑھ دیتے ہیں اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک 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 چھاپ کرا دی اگر یہیں پہ ہم رکیں گے تو چھاپ جب ہم سوچتے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سسٹم میں بارکوڈ سسٹم ہے ٹیٹو ہم نے دیکھا سکن کے اندر انسٹ کیا جا رہا ہے یہ ساری جو مختلف طریقے ہیں جس سے جو ہے اس نشان کو شامل کیا جا سکتا ہے خدا کے مقدس کلام کے مطابق بھی ہم اس پہ غور کر رہے ہیں لیکن یہ جو جیسے اگر ٹیٹو بنا ہے تو یہ سفراز لیزر بیم جیسے ہوتی ہے جیسے لائٹ اس کے اندر ویسے تو آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن جو الٹرا کیا کہتے ہیں لائٹ ہوتی ہے جو اس کے نیچے اس کو دیکھ سکتے لائٹ کے نیچے آپ دیکھ سکیں گے اسی اتنا سے جیسے تیم پارکس ہیں ای نو ان یو ایسے اگر آپ اپنے ٹکٹ ایک بار لے لیا ہو سکتا سیونٹی پاؤنڈ ایٹی پاؤنڈ کا ٹکٹ ہو تو آپ نے اپنے تھک گئے ہیں آپ نے باہر آ جانا تیم پارک سے پھر آپ نے واپس جانا تو نکلنے سے پہلے آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ یہ آپ سٹیمپ لگا لے جب جب مرضی آپ واپس آ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا سو آئی نو ڈیفنیٹلی کہ ڈیزنی لینڈ کیلیفونیا میں ایسا تھا جب ہم منی یئرز اگو گئے تھے میں نے منشن کیا تھا تو یہ جو ہیں تیم پارک یا کہہ لیں ایسی جگہ پہ آلرڈی اس بات کو جو سٹیمپ کو انویزیبل سٹیمپ جیسے کہتے ہیں نظر نہیں آتا لیکن اس کو جب روشنی کے نیچے دیکھے سپیشل جو آلٹر وائلٹ لائٹ ہوتی ہے اس کے نیچے دیکھے تو پورا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ لگا ہوا ہے اوکے تو جو سائنٹسٹ ہیں کافی مصروف ہیں ایک تو سائز پہ بڑا وہ مطلب اس بات کو لے رہے ہیں پہ کتنے سائز کا ہونا چاہیے کم سے کم چھوٹے سائز کا ہونا چاہیے تاکہ وہ سکن کے اندر اچھی طرح آرام سے جا کے بیٹھ جائے تو اس میں جو جو انفرمیشن جیسے میں نے کہا کہ اور سمپل سکینر جو اسے سکین کریں اور ان کو ساری انفرمیشن مل جائے آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ آرام سے یہ چپ بیٹھ بھی جائے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ اور اور جو پیٹس میں آلرڈی لگا دی گئی ہیں یہاں تک کہ بیبیز کے اندر بھی جو نیو بان بیبیز ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کو کہا جا رہا ہے ہاسپیٹلز میں کہ ایسا نہ آپ کا بچہ کڈنیپ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے تو اس لئے بچوں میں جو اس بات کو انٹرڈیوز کر رہے ہیں لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایسی بھی ہے چپ سفراز بنا رہے ہیں جیسے جیلی بین ہوتا ہے اس کے سائز کی بھی بنا رہے ہیں تاکہ اور جیزا انفرمیشن اس میں وہ رکھ سکے اور ٹریک کر سکے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ آپ کو وہ جو ایٹریس منٹر کے ساتھ وہ بتا سکیں گے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تکنالوجی ایڈوانس کرتے کرتے لوگوں کو ایک ایسا دی رہی ہے آئی ڈی کے جس میں ہو سکتا آپ کی آنکھوں کو آپ آنکھوں میں دیکھیں ایسے کر کے کمپیوٹر میں تو آپ کو مطلب سارے آپ کو بائی ڈیٹا بتا دے یا پھر چپ لینے سے اور اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو عبلیس ہے وہ بہت سارے مختلف طریقے جو استعمال کرے گا اس لیے اب ہم دیکھ سکتے ہیں گوڑ سے جیسے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ چپ لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ سارے باتیں ساری چیزیں ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہیں اور چپ یو کہہ لیں یا نشان جو ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے اسے لگانا اسے سسٹم میں لانا لوگوں کو کتنا کمفرٹبل لگ رہا ہے تو اس لیے جو ہے شیطان کے پاس بہت سارا سفراز اس کے پاس ایک چوئس ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ٹیٹو سے یا پاودر سے یا چپ سے یا کچھ ایسی مطلب اس کو دے کے جو ہے اس کے پاس دیول ہز آرریڈی اچوئس کے کس طریقے سے وہ لوگوں کو جو ہے اس سسٹم کے انڈر لا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے جو ہے بہت سارے ریسورس اس کے لیے ویلی بل ہے لیکن کتنی جلدی یہ جو پلاسٹک کرنسی ہے جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنی جلدی ڈسپیر ہونے والی ہے اس لیے جو شیطان ہے ہیوان ہے وہ کریڈٹ سسٹم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹرول اس کے پیچھے ہے کریڈٹ کارڈ سسٹم کے پیچھے جو ہے کافی کہنے کے کنٹرول ہے کارڈ سفراز لیکن اب جو ہے ایسی سروسز جیسے عام ڈیلی یوز کے لیے جو ہے ہمیں کیش کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اب کیش کی نہیں بلکہ ہم کارڈ سے کیشلس سے کام چلا سکتے ہیں یعنی کہ کارڈ سے کر سکتے ہیں پچھلے پروگرم میں میں نے منشن کیا تھا ان کے لیے براہ جو برے کام کرتے ہیں اور اس لیے اس وقت جو ہے سویڈن اور اسرائیل جو دو ملک ہیں سفراز وہ آلرڈی نمبروں سے چل رہے ہیں فر انسانس اگر مجھ سے پوچھا جائے بھی آپ کے بچے کتنے میں کہوں ہاں میری بیٹی ہے سیمون ہے ایڈم ہے موزیز وہ کہیں گے نام اپنے کول بھی بھی رکھا دس اونہ در نمبر کی ہے نمبر کیا ہے آلرڈی ہمارے پاس ہے افتیر اب آب 1816 نیشنس نمبر ہمارے پاس آرڈی ہے میرا نمبر ہے سفراز کا نمبر ہے بچوں کے پاس وہ کہیں گے بھی اس کا نمبر بتاؤ نائی نام نہیں چاہیے سو اسی طرح سے جو ہے کہ مطلب نمبروں سے جو ہے سویڈن اور اسرائیل میں جو ہے نمبر کام کر رہے ہیں سفراز کمپیوٹر جو ہے آپ کا نام نہیں بلکہ نمبر پہچانتا ہے جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا میں کہوں گے بسنس بنی ہے تو وہ کہیں گے آپ کا اڈریس کیا ہے میں بول دوں جو بھی روڈ کا نام ہے تو اس کو وہ کہیں گے اچھا اس کا تھرٹیون نمبر ہے فیفٹی سکس ہے ملکہ نمبر سے وہ کر رہے ہیں کتنا نمبر آپ بتا دے ٹھیک ہے نا تو نمبر سے یہ جو ساری باتیں ہوں گی تو اس لیے جو ہے عزیزو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ انسانوں کے دماغوں کو آلریڈی تیار کر لیا گیا ہے اور نمبر کا جو سسٹم نہ کہ صرف سویڈن اور عزیزو میں ہے بلکہ انٹی کریسٹ آلریڈی سسٹم میں انوالف ہو کے ہمارے گھروں ہمارے والٹ تک پہنچکا ہے شروع ہو چکا ہے پرمجید وہ بیٹھا ہوا ہے شخص اسی کے ساتھ ہم نے اجازت لینی ہے اور ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا جس میں ہم دیکھیں گے جب تک پرمجید اس کو ہم کھول نہیں دیتے اور یہ اس بات کو کھولیں گے خدا کا کلام ہے خداونت کے کلام میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور صرف ہمیں سمجھنا ہے اور ان لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچا آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک کبھی سنا ہی نہیں نہ بائبل مقدس کو کبھی پڑھا ہے اگر انفرمیشن لینی ہے یہ اس سسٹم کی تو آپ ضرور انجیل مقدس یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا جو آخری کتاب ہے ریولیشن اس کو ضرور پڑھیں آج ہی ایک بائبل مقدس آپ لے لیں صرف انفرمیشن کے لیے بھی پڑھ کے دیکھ لیں دو ہزار سال پہلے یہ سب کچھ جو ہونے والا ہے اور لکھا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ ہمیں بتا کے چھوڑ نہیں دیا گیا آگے جب پڑھیں گے تو ہمیں بچاؤ کے طریقہ جو خداون نے ہمیں دیا ہے وہ ضرور خداون ہمارے ساتھ اپنا اپنی جو مہر دی ہے خدا نے اس کے ذریعے بہت کچھ کرے گا لیکن عزیزوں آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خداون آپ کے ساتھ ہو اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہو آپ کی حفاظت بھی کرے خداون اور ہماری حفاظت بھی کرے God bless you God bless you